امبیقا پور دورے میں آنے کا مکھ کارن یہ ہے کہ مائی کا درسن کرنا ان کا سی رواد لینا اور چناؤں پور ہم سب لوگ امبیقا پور مین پاٹ ادھر آ کر کے اپنے ساتھیوں کے خوج میں آئے تھے تلاس میں آئے تھے ان ساتھیوں سے ملنا میں پورے اتر چھتیر گاڑ کے دورے پر نکلا ہوں پینڈرہ سے شروع کیا ہے ربینات ٹیگور جی کا جنم دن منائے آپ لوگوں کو ساید پتہ ہوئی گیا ہوگا کہ ربینات ٹیگور جی چھے میں نے پینڈرہ روڈ میں تھے اس کے بعد امرکنٹک بھی گیا درسن کرنے پھر کوریا آیا پھر بیڈان سبا چھت ہمارے ملتروں کے تھے ان کے چھتر میں گیا گلاب کے چھتر میں گیا اور اسی بہانے اپنے بیڈائک ساتھیوں کے حال چال جاننے ان کے پریوار کے بارے جاننے کے لیے میں آیا ہوں یہاں سے درسن کرنے کے بعد میں جاؤں گا مین پارٹ کیونکہ وہ بہت بڑا پریٹن کا کینڈر ہے اسے اور آگے بڑھانا ہے اور میں نے اس کے بارے بہت پہلے کلپنا کی تھی جب میں منتری تھا کینڈر میں تب میں نے یہاں آلو انو سندھان کینڈر کھولا اکھلا اب اس کا کام دام ہونی رہا ہے پریٹن کا کینڈر اور کیسے بکسیت ہو سکتا ہے وہاں آنے جانے والوں کو لیے کیا سویدھا ہے جیسے یہاں ائرپورٹ بن جائے گا وہاں سے بہت نزدیک ہو جائے گا تو جب ائرپورٹ بنے گا اس کے بعد پورے دیش کے لوگ آنا چاہیں گے تو اس پہ کیا کیا اور آگے بہت سائیں ہو سکتی ہیں اس بارے میں میں جاننے سمجھنے اور سننے آیا ہوں اور بسے اس کوئی راج نیتک کارکم نہیں ہے میرا ایک تھوڑا موٹا لوگوں کے سماجی کارکم میں ملنا دھولنا اتنے ہی کام ہے